لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بات ہو رہی ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا اس زمن میں ایک روایت میں نے آپ کے ساتھ ایک آدھ دو روز پہلے شیئر کی تھی آج ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا ریفرنس بھی آپ کو دوں گا حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا تو دوسرا شخص اس کے پاس سے گزرا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے محبت رکھتا ہوں حضور نے فرمایا کیا تم نے اسے بتا دیا ہے عرض کیا نہیں فرمایا کہ اسے بتا دو اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کہ اگر تم کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اس کو بتا دو کہ میں تمہارے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو کیا کیا اس شخص نے کہ وہ اس سے ملا اور کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں تو اس نے شخص نے کہا جس سے اس نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں کہ آپ سے وہ یعنی اللہ محبت کرے جس کی خاطر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ تو اس طرح ایک پوزیٹیو انوائرمنٹ بنتی ہے ایک دوسرے کوئی اگر یہ بات بتائی جائے کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں تو ایک دوسرے کے لیے بندہ دعا کرتا ہے ایک دوسرے سے پھر اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو ایک پوزیٹیو ایک اچھی فضا قائم ہوتی ہے ایک اخوت و بھائی چارگی قائم ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں یہی وہ بات ہے جو ایک معاشرے کو جوڑتی اور یہی چیز اگر ہم میں پیدا ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے یوں جڑ جائیں تو سبحان اللہ دنیا کا تو نقشہ ہی بدل جائے یہ قریباً پونے دو بلین لوگ جو ہیں جو مسلمان ہیں وہ تو ایک اس دنیا میں اپنی ایک ایسی چھاپ چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس روایت کو جو بھی میں نے آپ سے ذکر کی اسے امام احمد جو ہے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ المسنت امام احمد ابن حنبل میں نقل کرتے ہیں حدیث نمبر 12,453 علاوہ ازی یہ صحہ ستہ کے بھی درجے کی روایت ہے کہ امام ابی داود نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے کتاب العدب میں باپ قائم کیا اخبار رجل الرجل بمحبتہی الیہ کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کو ایک خبر دینا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لئے حدیث نمبر 5,125 امام نسائی جو ہے اس کو السنن القبرہ میں لاتے ہیں حدیث نمبر 10,010 اور ابو یعلا اس کو المسند میں لاتے ہیں حدیث نمبر 3442 اور امام طبرانی اس کو المعجم القبیر میں لاتے ہیں حدیث نمبر 178 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ